اسلام علیکم جہاں بین میں میں ہوں فیصل علی خان کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھا آگئے جی آج جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ٹرافک رولز کی خلاف فرضی پہ جیاں وائلیشن پہ جو ٹرافک رولز کی وائلیشن جو کرتے ہیں لوگ آپ گاڑی چلاتے ہوئے موٹر سیکل چلاتے ہوئے تو آج جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے خاص طور پر موٹر سیکل سوار حضرات سے وہ ہو یوں رہی ہے کہ وہ جو وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہیلمنٹی پہنی ہوتی جہاں پہ کاغذات مدام مکمل ہوتے ہیں جہاں پہ لائسنس بھی ہوتا اور بے تحاشہ اور چیزیں بھی ہوتی جس پہ بنا پر ان کا چالان ہوتا ہے ٹرافک پولیس اہل کاروں سے یہ بات کریں گے اور آپ کو دکھانے کی کوش کریں گے کہ یہ وائلیشن جو ہوتی ہے یہ کتنی خطرناک ہوتی ہے حادثات کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی جان جو ہے وہ کما بیٹھتے ہیں آئیے پروگرام میں دکھاتے ہیں آپ کو وہ کچھ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو آئیش چورنگی سے برائے راہ سے آگے چلتے ہیں بلخصوص وہ موٹر سائیکل سوار حضرات جو بغیر ہیلمٹ فاسٹ ٹریک پر ریس لگاتے کرتب دکھاتے ٹرافک سگنلز کو بارہا توڑتے اور ممنوع بائیں جانب سے اوور ٹیکنگ کرتے یعنی ٹرافک قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہیں بلکہ یہ اور ان جیسے دوسرے تیز رفتار بائیکرز رونگ وے جیسی سنگین اور پر خطر ٹرافک خلاف ورزیاں کرتے نظر آتے ہیں جن کے نتائج بھی اکثر بھیانک جان لیوہ حادثات کی صورت میں سامنے آتے ہیں اچھا جی اس وقت میں موجود ہوں نمائی چورنگی پہ اور نمائی چورنگی پہلے چورنگی ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے اب چورنگی نہیں ہے اب یہاں پر بے ہنگم ٹرافک ہے جو یہاں سے بھی آ رہی ہے یہاں سے بھی آ رہی ہے دیکھیں سب جا رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ مجھے ٹرافک پولیس حلکال موجود ہے یہاں سگنل کیوں نہیں ہے سگنل تھا وہ خراب ہو گیا اسے سے بھی افسران کا پرنولی میں ڈال دیا ہے بن جائے وہ آپ نے پوچھا وہاں سے جو رونگ آ رہی گھڑی ہیں وہ علاقے کے لائن سے لیے آبادی ہے وہاں سے مجبور ہیں وہ جا رہے ہیں ان کے گھر ہیں وہ وہاں سے آئیں گے سب سے ہوا باریشن ٹرافک کی کون کرتا ہے بائک بلے دادہ کرتا ہے بائک بلے دادہ کرتا ہے ایکسرنٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں بائک بلے دادہ کرتا ہے ہیل میٹ کتنے پرسن موٹسائکل سوار لگاتے ہیں ہیل میٹ پر بھی جس سکتی ہوتی ہے جیسے آکر سکتی ہے سنگل ٹوڑ کے آتا ہے ورشن کرتا ہے اس کو چلان دیں برسات کا موسم چل رہا ہے اس پر تھوڑا سا افسران نے بھولا ہے لیکن یہ ٹرافک کنٹرول کرنا یہ آپ لوگوں کو سلام ہے جس طرح آپ لوگ ٹرافک کنٹرول کرتے ہیں نمائش چورنگی پر وہاں سے بھی ٹرافک آ رہا ہے وہاں سے بھی آ رہا ہے یہاں سے بھی آ رہا ہے مطلب اگر کوئی دیکھے تو مطلب اعجی بھی ہو جائے پکلا جائے دماغ گھوم جائے اس کا اور جن پر آپ لوگ کھڑ رہے ہیں پہلے چوکتہ جاری ہے ابھی یہ بنائیں آپ لوگوں کو سسٹم بنائیں گے اس کا ٹرافک کنٹرول کی وائلیشن جو ہے وہ کیا کیا ہوتی ہے اور وہ کیوں کیا جاتا ہے کرنا نہیں چاہیے سر سے پہلی بات تو یہ کیا کیا ہوتی ہے کہ آپ اگر یہ ونوے میں جس جگہا کھڑا ہوں ہو تو یہ پورے ٹرافک جو ہوں ونوے جا رہی ہے اس پہ آپ رونگ آ جائیں ایک تو یہ وائلیشن ہو جاتی ہے دوسرا آپ کے پاس نامکمل کاغذات ہوتے ہیں پیسرا آپ کے پاس جو آپ کی نمبر پلیٹ ہے وہ اوریجنل نہیں ہوتی یا آپ نے فینسی نمبر پلیٹ لگائی ہوتی ہے اور چوتھا یہ کہ آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنی ہوتی اور لوگ کس طرح سے ٹرافک کی وائلیشن کرتے ہیں پیچھے کھڑے میں اور وہ گاڑیوں کو روکیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا وائلیشن کی ہے سوالے سے ان کو چالان بھی اس طرح دیا جائے گا کیا ہوگا آئیے زیادہ تر جو چالان آپ لوگ کرتے ہیں وہ کس پہ ہوتے ہیں ہیلمٹ نہ پہننے پہ یا لائسنس نہ ہونے پہ یا لائسنس لڈنگ ہونے پہ اس فکر جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہی ہے کہ ونوے کے جو آ رہے ہیں باقی دکومنٹکر واہلیشن ہوں ہم دیکھتے ہیں کون کو چلان کرتے ہیں لیکن زیادہ ہمارا جو فوکس ہیں ہیلمٹ نہیں پہنی پہنے پہنے پہ ہیلمٹ نہیں پہنے پھینے خ ESOs اچھا وہ کتنے کا چلا ہے یہ پانچ سو بیس روپے کا ہوا ہے چلا پانچ سو بیس بھائیہ یار کیا بتا ہے لائسنس تو ہے نا آپ گھر کاغزاد بھی ہیں ہیلومٹ ہی پہنی ہیلومٹ نہیں پہنی ہے گھر کی بہر سے آیا تھا تو کام سے جا رہا ہوں تو نہیں پہنی تو کام سے جا رہا ہے ہیلومٹ ہی پہنی کے نکلتے ہیں وہ رونگ سائٹ پکڑا ہیم سے بات کر رہے ہیں رونگ سائٹ جا رہے ہیں آپ ایکشی ڈینٹ ہو سکتے ہیں یہ لائسنس بھی ان کا ایکس پیر ہے اور یہ ونوے پر بھی آ رہے ہیں یہ ٹریک وائلیشن میں ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اب اس کا ٹریک وائلیشن کر کے ہے یہ رونگ سائٹ ہے ونوے آیا ہے اب اس کو ہم چلان کر رہے ہیں اس کا نائسی ہمیں مل گئے اس کے نائسی ہم اس کو رونگ سائٹ کا چلان کر رہے ہیں اس کے تکے آکے کہ یہ نمبر پیٹ بھی نہیں ہے آپ کی اگر ڈاکومنٹس کس طرح فوٹو کپی ہوں گی تو فوٹو کپی بھی آپ کی گاڑی ڈیٹین ہوگی ڈیٹین ہونے کے بعد گاڑی ٹریفک سیکشن پر کھڑی کریں گے چلان بڑھنے کے بعد آپ کو گاڑی ملے گی ان کا چلان کتنے گاڑا سر؟ اس کا چلان یہ ہے اور رونگ سائٹ کا دو ہزار پر چلان ہے یہ بے شک شاپ سے ہیں شاپ سے آپ نے اس سائٹ پر جانا ہے یہ رونگ سائٹ ہے یہ آنے والا روڑ جانے والا ہے یہ ان کے پر نمبر پریٹ بھی نہیں ہے اور ہیلمنٹ بھی نہیں پہنا تو اس لیے روکی ہے میں نے گاڑی آگے کی نہیں ہے نا آپ دونوں لگائیں نا دیکھیں جب خدا نہ کہا تو آپ کی یہی گاڑی اچھنج ہے سی سی ٹی وی آجائے سی سی ٹی وی میں آپ کی گاڑی کیسے شنافت ہوگی بیٹا آپ کی اگر دکان ہے تو آپ ہیلمنٹ نہیں پہنیں گے ہیلمنٹ پہنیں گے نا یہ دیکھیں یہ تو مجھ بھی کم عمر لگ رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے دیکھوں تو شنافتی کارڈی بنا ہو اور لرنگ لسٹس نے لیا ہو بیٹا اس کو میں وارنگ دیتے ہیں بچہ ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں بیٹا آپ جو ہے نا ہیلمنٹ پہنو ٹھیک ہے خدا نہ خاصہ اگر آپ گرد جاؤ چھوڑ لگ جائے پھر ٹھیک ہے نا ہیلمنٹ پہنو بیٹا جب اببو کو بولا ہیلمنٹ بنا گیا جب میجورٹی کتنے ایسے موٹر سائیکل سے سوار ہوں کی ہوتی ہے جو ہیلمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اور جو بغیر ہیلمنٹ کی ہوتے ہیں تقریباً 50% آپ دیکھ لیے ہیں 50% لوگوں نے پینا ہوئے 50% لوگوں نے نہیں پینا ہوئے ایپک کی جو وائلنس جو ہوتی ہے وائلیشن جو ہوتی ہے وہ کون ہم لوگ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں عوام کی غلطی ہے ہم نہیں لگاتے ہیں ہم کسور بار ہیں یہ تو حقیقت بات ہے ہیلمنٹ ہو کہا کر دو لیسن ہو یہ کیوں ہمیں روکیں گے یہ ہے تو آپ کے زیادہ چلان ملت ہے آپ کو رانگ سیٹ کا چلان دیں دو ہزار پر چلان ہے دو ہزار پر چلان ہے سر میں میں نے آپ کو بول ہے کیا پیسے دیں آپ بردے ہیں کل بردے ہیں نہیں سر ابھی کام پر ہوں سر پورا دن کی ڈیاری خراب ہو جائے یہ دیکھو آپ کو یہ پہلے سوچنا چاہیے آپ غلط جا رہے ہیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے یا میں غلط جا رہا ہوں میرا چلان ہو سکتا ہے یہ آپ کیوں نہیں سوچتے ہیں کیا نمبر پلیٹ ہے نہ ہلمٹ ہے نہ اس پر ٹرائیویں گلیسٹ ہے نہ گاڑی کے بکا ہے نہ اس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے چیک کریں گے کہ گاڑی اس کی اپنی ہے یا نہیں ہے پھر چھوڑ دیں گے چلان بر کے آئے گا دے دیں گے کیا وجہ لوگوں کی نہ ہلمٹ پینڈ نہیں ہے اور آپ کی کیا وجہ ہے آپ کیوں پینڈ ہے ہلمٹ سر ہلمٹ پینڈ نگار بیسیکلی یہ ہے ایک تو یہ سیفٹی ہے دوسرا پھر ڈس سے بھی بچتے ہیں دوپ سے بھی بچتے ہیں ہمارے جب نہیں سکتے ہیں ہمارے جب نہیں سکتے ہیں ہلمٹ آتا کتے تک ہے نارمل آٹھ نو سوڑ پہ تک آتا ہے آٹھ نو سوڑ پہ تک ہے جو ہلمٹ آتا ہے وہ آپ بھی خرید سکتے ہیں جو موٹر سائکل سوار حضرات جو ہلمٹ نہیں پہنتے تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ وائلیشن نہیں کر رہے ہیں تو وہ بلکل کلیرلی اپنا کام کریں تمام چیزیں آپ کاس موجود ہیں جی علم دلی شانا جی شانا جی آپ تمام روز فالو کرتے ہیں کاغذارت، ڈائسنس، گاڑی کے تمام نمبر پیڑ ہوگا جی 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 بلکل اور ڈائسنس جاہر سی بات یہ ہے جو انسان روز فالو کرے گا وہ بلکل سینہ چوڑ کر نکلے گا کہ جی ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل ایسنس ٹھیک ہے نا شکریہ یہ ایلمنٹ کیوں رکھا ہوگا آگے یہ سیٹ کا گاڑی ہے سیٹ کا گاڑی ہے آپ اس کو پہن نہیں سکتے یہ ایملیٹ ٹھوٹا ہے اس طرح کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ آساد کا سبب انتے ہیں اب یہ ان کے مہم باک پیرنٹس کو جائیں کہ اپنے بچوں کو گاڑیاں نہ دیں اب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے گاڑی کیسے طریقے چلانے ہی اس کیا پائیلیسنس ہے اب ہم اس کے پیرنٹس کو بلائیں گے مجوریٹی ایسی ہے جن کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے اور ہیلمٹ کا نہ ہونا اور بائک کا چلانا آئیے بہت نقصان دے خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسرنٹ ہوتا ہے آپ گرتے ہیں سڑک پہ تو سب سے پہلے آپ کا سر زمین سے لگتا ہے اور ہادسے کا شکارہ آپ ہو سکتے ہیں ایون آپ کی موت بھی اس میں ہو سکتے ہیں ہیلمٹ کا استعمال بہت ضروری ہے یہ آ رہے ہیں ان سے بے بات کر دوں بھائی ایک منٹ رائیے آپ نے ہیلمٹ کی نہیں لگتا ہے دو ہیلمٹ تے ایک وادس ساب کے پاس ہے اور ایک بھائیا کے پاس ہے یہاں پہ اتنا ہیوی ٹریک ہے خدا خواستہ کوئی گاڑی لگ جائے آپ گر جائیں یا بھائی گر جائیں ٹھیک ہے مختصان آپ ہی کا ہوگا بلکل صحیح بات ہے ایسے لائسنس کے پاس ہے دیکھ لیکن ٹھیک ہے ایسے لائسنس کے پاس ٹھیک ہے آپ اورینل لکھے لائے ہیلمٹ بھی آپ پہنے ہیں سر ہیلمٹ نہیں رہا انشاءاللہ لے دوں گا مچھے مچھے ہیلمٹ لو بیٹھا یہ آپ کے اپنی شیفٹی ہے پانچ سے آٹھ سو روپے تک کا ہیلمٹ بنتا ہے آپ بلکل لے سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی شیفٹی کے لئے چگارہ تروجہ باب وہ ایک طرح ہے ہم نے لائسنس کے پر بھی چالان ہے لائسنس کے پر بھی چالان ہے ہیلمٹ نہ پہننے کوئی اوپر بھی چالان ہے کس نے پڑھا ہے گرمٹ نے یہ مجھے بتائیے ٹرافک کی وایلیشن کیا ہوتی ہے ہیلمٹ نہ پہنے آپ نے کیوں نہیں پہنے گرمی بہت ہے گرمی بھی ہے ہوا چل رہی سارے بال ہل رہے ہیں یہ کیا ریزن ہے کہ گرمی بہت ہے ہیلمٹ نہیں پہنے گے ہمارے موجودہ ہیلمٹ نہیں تو یعنی چاہیے ہیں لگائیں گے آپ کوی بیماری ہیں لگائیں گے ہیلمٹ تروجہ پیداịchام ہل Reality خاصتا آپ کا ایکسینٹ ہوا ہے یہی فی پہلانا اللہ ڈالنہاں دے گا اسی کوئی بات نہیں ہے وہ تھی ہیلر میں یہ ہے ہیلر میں اچھا چشمہ لگایایا ہے یہ آپ جاں لگایا ہے کہ بابی کو ہے بابی کا ہے ہیلر میں اپنے ساروں پر نہیں پہنے ہی بس جا رہے تھے پہلانا بھی پھر بھائی نے پہنی رہی ہے لوگ ہیلر میں اپنے ہیلر میں ہیلر میں لگتے ہیں وہ ادلخسان کی کیا ہوتے ہیں خدا نا خاص تا حادثہ ہوئا سر آپ کا لگا زمین پر آپ ایکسپائر ہو گئے بلکل ایسا ہی ہیلمٹ نہیں لگائیں گے ہیلمٹ سر خوڑا ایکسپلینٹ ہو گیا ہے گاڑی کا ایسا وہ دانا خاصتہ آپ کا ایکسپلینٹ ہو گیا ہے بلکل سر گاڑی تو پھر بھی بند نہیں ہے لیکن آپ نہیں بند پائیں گے بلکل ہیلمٹ لگائیں گے آپ نے ہیلمٹ اس پر لکھا ہو ہے ٹینک پر اس کی کوئی خاص وجہ میں نے ابھی اویل دنوایا تھا ہیلمٹ لگانے کے لئے ہیلمٹ لگانے کے لئے آپ اس کے ٹرافک پروز کو اوبے کرتے ہیں پالو کرتے ہیں ہماری ریسپانسپلڈی ہے ہمیں فالو کرنا چاہیے میں ہمیشہ پہنتا ہوں پہنتا ہوں پہنتا ہوں ہماری مرضی چلے جی جواب آگیا ہماری مرضی ہم ہماری مرضی موسیقی یہ جو لوگ جو ہیں ٹرافک بائلیشن جو کر رہے ہوں ان کو تھوڑا سپر نہیں ہے کوئی بندہ روٹ پہ کھلا بایا ان کو گولہ تیپیٹ کھلا مگر سندھی نہیں ہے وہ نگل نہیں کہتے ہیں آج سبح سامنے سامنے ڈائٹ کے لوگوں کو جلدی کس چیز کی ہے پتہ نہیں لوگوں کو کیا نہیں ہے ہماری مرضی ہماری مرضی ہماری مرضی ہماری مرضی ہماری مرضی موٹر سیکل چلاتے ہیں اور ایک تیس روپے کا بلپ نہیں لگا سکتے کہ روچ نہیں ہو جائے ہماری مرضی 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 ہے اکتے ہیں اس کیا یہانی سے پہلے کی یہ ذہن کو سکتا ہے کبھی اچھا میٹھے ہی یہ وہ پلاسٹک کی ٹوپیاں جن کو نہیں پہنتے لیکن یہ پلاسٹک کی ٹوپیاں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس سے آپ کی سیفٹی بات ہوتی ہے اور جو موٹر ساکل سوار حضرات ہیں اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے کتنے کی ملتی ہیں یہ ان سے پوچھیں یہ ہلمٹ آپ کے باس نئی ہلمٹ ہیں میرے باس ساری نئی ہیں الحمدللہ اور مناسب ریٹ کے اندر بھی ہیں اور سمجھیں اسپینسیب بھی ہیں ہر تلہ کی ورائیٹی ملے گی سستے سے سستے آپ کو پڑے گا سیون انڈیٹ کون سی والی ہے وہ ساتھ سو روپے کی اس کی خاصیت کیا ہے یہ سمجھیں مارکٹ کے اندر اس کی ریٹیل ہوتی ہے گیارہ بارہ تو میرا کام ہلسے لے اور یہ سیون انڈیٹ کے اندر سمجھیں ایک میڈیم پرائیز میں ہر کسی کی رینچ میں بھی آتا ہے پوچ میں بھی ہے اور یوز ٹو میں بھی ہے مطلب خودانا خاصتہ ایکسیلنٹ ہوتا ہے اگر آپ گرتے ہیں تو اس سے آپ کے سر کی سیفتی ہے بالکل ایسا ہی ہے یہ آپ کو ٹھائٹین اڈیٹ کا پڑے گا یہ تیرہ سو روپے گا اور یہ ورنٹی کے ساتھ ہوتے ہیں پینا کریں کیونکہ آپ کے ہماری اپنی سیفتی ہے سب سے مہنگا آپ کا ہمارا کینتی ہی ہے ہے سر کیا وجہ لوگوں کی ہیلوٹ نہ پہنے گی سر میں ہیلوٹ میں لوگ پہنتے ہیں یا جب چلان کرتے ہیں جب ٹرافیک کی مہم چلتی ہے اس سے لوگ پہنتے ہیں آپ یقین کریں بعض لوگ ایسے دیکھیں آپ کو بتاؤں میں کہ وہ جو کم کام کر رہے ہیں جیسے الیکٹرک کا کام کر رہے ہیں جب وہ ہلوٹ ہوتی ہے اس کے لئے تو وہ والی ہلوٹ بھی لوگ پہنے کے پہنے گا وہ جب پونے لگاتے ہیں وہ ہلوٹ بھی ہلوٹ ہے لیکن وہ ہلوٹ سیفتی نہیں ہے ہلوٹ ہلوٹ نہیں ہے وہ ہلوٹوں کی کام کرتے ہیں وہ گرے گا تو ہلوٹ سیفتی ہے تو یہ بھیجا کس کے سنجھنا ہے گا اب بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں ہم تو لوگوں سمجھاتے ہوئے ہیں ہیلمنٹ پہنے ہیلمنٹ کے لئے بہت سیفٹی